السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء و سلام من العبادہ اللہین اصطفاء امباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِسْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ محترم ناظرین اکرام میں نے سورہ شورہ سورہ نمبر چھبیس کی آیت نمبر اسی پڑھی ہے اس مناسبت سے آج نشست کا موضوع ہے کرونا وائرس سے کیسے بچیں ناظرین اکرام آج کل پوری دنیا دنیا کس طریقے سے کرونا وائرس سے متاثر ہے پوری دنیا کس طریقے سے ہاؤسپیٹل میں تبدیل ہو گئی ہے آپ دیکھ لیجئے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اب تک جو ریپورٹ ہے پوری دنیا کے اندر سات ہزار کے قریب لوگ کرونا وائرس سے دنیا سے جا چکے ہیں کرونا وائرس دسمبر دو ہزار انیس میں چائنہ سے شروع ہوا اور چائنہ کی دیوار فلانگتے ہوئے پوری دنیا میں پھائل گیا ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن نے اس کو عالمی وبا کہا ہے یعنی پوری دنیا کا مرض کہا ہے ایران اٹلی زیادہ متاثر ہے اپنا بھارت دیش بھی متاثر ہے کہا جاتا ہے سو سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہیں اور یہ بھی آج تک کی ریپورٹ ہے کہ یہ تین لوگ دنیا سے جا چکے ہیں جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں مر چکے ہیں ہم ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں ناظرین اکرام کرونا وائرس پھائلتا ہے کس طریقے سے پھائلتا ہے اللہ تعالی چاہتا ہے تو یہ وائرس پھائلتا ہے ہم مسلمان ہیں ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے ہمیں اور آپ کو تقدیر پر بھی بھروسہ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ تدبیر بھی کرنی ہے اس لئے احتیاط کے طور پر کہا جاتا ہے کہ جب خانسی آئے تو کیا کرنا چاہیے جب چھیک آئے تو کیا کرنا چاہیے ہم اور آپ کپڑا مو پر رکھ لیں ہاتھ مو پر رکھ لیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو آپ دیکھئے ہاتھ سے بھی پھائل سکتا ہے آنکھ سے بھی پھائل سکتا ہے مو سے بھی پھائل سکتا ہے تو اپنے ہاتھ کو بار بار دھویں 20 سکنٹ تک دھوتے رہیں یہ تدبیر ہے اور تدبیر بھی تقدیر میں سے ہے کوئی یہ نہ کہے کہ جی نہیں جو نصیب کا لکھا ہوگا وہ ہوگا جی نہیں تو ہیلتھ آرگنائزیشن نے ہیلتھ منشٹری نے جو چیز ہم لوگوں کہا ہے کرنے کے لئے وہ ہم کریں آئیے ذرا میں قرآن و حدیث کی روشنی میں احتیاط کے طور پر کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا ہمیں اور آپ کو یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور ہو سکتا ہے یہ قرآن وارث اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہو اور اللہ کیوں پکڑتے ہیں ایک حدیث کے اندر آیا سرن بن ماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر چار ہزار انیس جہاں کھلم کھلا برائی ہونے لگے وہاں پلیک کی بیماری اور ایسی بیماری آ جاتی ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی تو کرونا وائرس اس سے پہلے نہیں تھا لیکن ابھی ہے تو جہاں ناب طول میں کمی ہونے لگے جہاں کھلم کھلا برائی ہونے لگے زناکاری عام ہو جائے ظلم و ستم عام ہو جائے تو اللہ تعالی وہاں پکڑتے ہیں آپ چائنہ کے اندر دیکھئے کس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم و ستم عام ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے ایک عذاب بھی ہو لیکن یہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے تو بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اور آپ تقدیر پر بھروسہ کریں اللہ پر بھروسہ کریں اور تدویر بھی اپنائیں اپنے ہاتھ کو صاف سترہ رکھیں اسلام کے اندر ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے جو مومن جو مسلمان پانچ وقت وضو بنائے گا نماز پڑھے گا تو کیا گندگی اس کے قریب آئے گی جی نہیں ات تہور شطر الیمان صفائی آدھا ایمان ہے صحیح مسلم کتاب التہارہ حدیث رمبہ دوستو تئیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صفائی آدھا ایمان ہے اس لئے صاف صفائی کا خیال لکھئے اپنے بدن کو صاف رکھئے کپڑے کو صاف رکھئے ہاتھ کو صاف رکھئے اور ہلت اورگنائزیشن نے جو کہا ہے ہلت منیشٹری نے جو کہا ہے اس پر دھیان رکھئے گھر سے باہر ضرورت کے تحت ہی نکلئے بھیر بھار جگہ پر جمع نہ ہوئے لیکن آئیے ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے اللہ پر بھروسہ رکھیں تقدیر پر بھروسہ رکھیں اور بیماری جو ہے چھوچھات والی کب ہوگی جب اللہ چاہیں گے ایک حدیث کے اندر آیا سعی بخاری کتاب الطب حدیث نمبر ستاون سترہ فائیب سے ون سے ون لا عدوہ ولا سفرہ ولا حامہ چھوچھات نہیں ہے سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے اللہ منحوس نہیں ہے تو اگدیاتی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ کتنا اچھا ہے جب وہ سہرہ کے اندر چرتے رہتا ہے لیکن اس میں خائش والا اونٹ چلا آتا ہے خجلی والا اونٹ چلا آتا ہے تو وہ سب میں خجلی پھیلا دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن عادل اول پہلے والے کو کس نے خجلی والا بنایا تو پتا یہ چلا تقدیر پر بھروسر کیجئے جس کو لکھا ہے لگنا اس کو لگ جانا ہے موت جس کی لکھی ہے وہ چلے جانا ہے لیکن تقدیر کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی اپنا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعی بخاری کتاب الطب حدیث نمبر ستاون سات تو اگر ایمان خطرے میں ہو تو آدمی کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھے تو یہ ہے تدبیر اپنانا تو ہمیں اور آپ کو احتیاط کرنا بہت ضروری ہے اور تدبیر اپنانا تقدیر میں سے ہے کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہ تو غلط بات ہے صحابہ اکرام نے بھی تدبیر اپنائی ہے ایک حدیث بغور کہجئے سعی بخاری کتاب الطب کتاب نمبر چھہتر حدیث نمبر فائب سے ون ٹو نائن امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے ملک شام سیریا جا رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ وہاں تعون یعنی پلیٹ کی بیماری پھیلی ہوئی یہ آپ نہ جائیں تو ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا افراراً من قدر اللہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نعم نفر من قدر اللہ الہ قدر اللہ ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں یعنی تدبیر اپنانا بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہے اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سنائی وہ حدیث یہ ہے اِذَا سَمِعْتُم بِهِ بِعَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُ عَلَيْهِ کہ جب اگر تم سنو کہ فلا جگہ پہ کوئی بیماری پھیلی ہوئے چاہے تاؤن کی ہو یا کوئی بیماری ہو وہاں مت جاؤ وَإِذَا وَقَعَ بِعَرْضٍ وَأَنْتُم بِهَا فَلَا تَخْرُجُ فِرَارًا مِنْهُ اور اگر جہاں پر کوئی بیماری ہے تو تم وہاں سے بھاگتے ہوئے بھی باہر نہ نکلو تو یہ بچاؤ کا احتیاط کا طریقہ ہے لیکن دیکھ لیجے کیا ہو رہا ہے لوگ سفر کر رہے ہیں تو سفر جب کریں گے تو دوسری جگہ جائیں گے تو وہاں کیا ہوگا وہ بیماری پھیل جائے گی اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا تب ہی وہ بیماری پھیلے گی آج دیکھ لیجے اس بیماری نے بہت سارے لوگوں کو اپنے لپیٹ میں بھی لے لیا ہے چپیٹ میں لے لیا ہے آپ دیکھ لیجے ائرپورٹ پہ جائیے ائرپورٹ خالی نظر آئے گا ہر جگہ دیکھ لیجے اکنامی پر بہت اثر پڑا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے کتنا پندرہ ہزار کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں کا نقصان ہوا ہے کیونکہ اکنامی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اقتصادی طور پر لوگ نیچے جا رہے ہیں اور کرونا وائرس نے ہر ایک کا کاروبار ٹھپ کر دیا ہے تو میرے بھائیو کرونا وائرس سے بچاؤ کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اور آپ رونا وائرس والے ہو جائیں رونا مطلب اللہ کے سامنے روئیں فَلَوْ لَا اِذْ جَاءَهُمْ بَعْسُنَا تَذَرَّوُ سورہ نام سورہ نمبر چھے آیت نمبر تالیس کہ اگر ہمارا عذاب آیا تو لوگ گرگرائے کیوں نہیں تو یہ عذاب کی شکل ہے مسجد کا رکھ کیجئے توبہ استغفار کیجئے نمازوں کا احتمام کیجئے قرآن کی تلاوت کیجئے صدقہ و خیرات کیجئے اللہ تعالیٰ سے مانئے بیماری اتارنے والا اللہ بیماری سے شفاہ دینے والا اللہ ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ احتیاط کرتے ہوئے اپنے برطن کو رات میں ڈھک کر رکھیں کیونکہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں بیماری جو ہے وہ پھیلتی ہے وائرس جو پھیلتا ہے اس لئے برطنوں کو ڈھاک کر رکھیں یہ احتیاط کرتے رہیں یہ جو چائنہ کے اندر جو ہوا وہ لوگ حرام گوشت کھاتے ہیں کتہ بلی سور چمگادر سانپ وغیرہ ان کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں میڈک کو چوسنی کی طرح چوستے ہیں تو حرام گوشت کھایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ہے حرام مال اگر کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے اب یہ کیسے ہوا نہیں ہوا جو لوگ بیمار ہیں مریض ہیں ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں جو دنیا سے گزر گئے اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے اور اللہ ہی بہتر کرے گا جو ہونے والا ہے اور جو گھورہات ہم لوگوں کے اندر ہے اللہ کے واسطے گھورہات ختم کر دیجئے سطر کرئے تقدیر اور تدبیر دونوں کو اپنائیے گھورانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی جہاں پر لوگ جمع ہو رہے ہیں وہ بھی بند ہونا چاہیے پھر اسی طریقے سے زیادہ لوگوں کی گیدرینگ ہو رہے ہیں تو وہ وہاں بھی لوگوں پر روک لگنی چاہیے تو یہ احتیاط کے طور پر ہے اب ایسا نہیں کہ لوگ ہاتھ ملانا ہی چھوڑ دیں کبھی کبھی لوگوں کو اپنے ہاتھ سے بھی ڈر لگنے لگا ہے ابھی تو ایسا ہو گیا کہ لوگوں کو اپنے ہاتھ سے بھی ڈر لگنے لگا ہے اگر تہیں بھی آپ کسی کو دیکھئے کوئی خانس رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ اسی کو گھوڑتے ہیں اب وہ بچارہ گھوڑا جاتا ہے کہ مجھ کو کرونا تو نہیں ہو گیا پھر اس کے اندر رونا آ جاتا ہے پھر وہ رونے لگتا ہے تو میرے بھائیوں گھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے خانسی آ سکتی ہے آپ ڈاکٹر کو دکھائیے ملیے اور ایک بیک دل پر مت لے لیجے کہ مجھے یہی ہو گیا ہے تو ایسا گھوڑات کی ضرورت نہیں ہے احتیاز ضرور کیجئے تدویر سے تام لیجئے تقدیر پر بھروسہ رکھئے خانسی اسی آ جائے تو آپ ہسپیٹل جائیے ڈاکٹر کو دکھائیے اور اگر کسی بھائی کو ہو گیا ہے اگر اس کو آئیسولوٹ کیا جا رہا ہے یعنی ایک جگہ پر رکھا جا رہا ہے تو یہ بھی ایک تدویر کا حصہ ہے تاکہ دوسریوں لوگ بچے رہیں تو اسے گھوڑانی کی ضرورت نہیں ہے جو نصیب کا لکھا ہوگا وہی ہوگا اللہ پر بھروسہ کیجئے اور کرونا وائرس سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے مرگی کھانا چھوڑ دیا ہے چکن کھانا چھوڑ دیا ہے چکن پہلے دو سو کا ملتا تھا اب ساٹھ میں ملنا ہے اور دیکھئے ماسک لگانا ہے چہرے پر تو ماسک کا بھی احتمام کیجئے ماسک پہلے بیس روپے کا ملتا تھا اب دو سو کا ملنے لگا ہے لیکن حالات کیسے بدل گئے تو گھوڑا ہٹ کی ضرورت نہیں گھوڑا ہٹ کو ختم کیجئے مقابلہ کرنا سکھئے لوگوں کے ہلپ کیجئے مدد کیجئے ملتے رہیے ایک دوسرے کو بتاتے رہیے تو یہ چند باتیں تھیں اللہ پر بھروسہ کیجئے دین اسلام سے جڑے رہیے نماز پڑھئے قرآن پڑھئے صدق و خیرات کیجئے اللہ سے مانگئے دعا کیجئے سرنہ بی دعوت کتاب السلام حدیث نمبر 1554 اللہم انی اعوذ بکا من البارسی والجنونی والجزامی ومن سیئے الاسقام آئے اللہ میں سفیدی سے دیوانگی سے کور سے اور سخت ترین بیماریوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں تو صبح شام اس دعا کا احتمام کیجئے ایک دعا اور ہے اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والآمال والأحوا سرنہ ترمزی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3591 آئے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں برے اخلاق سے برے عامال سے بری خواہشوں سے یہ سب چیز جو پھیلتی ہے بری چیزوں سے پھیلتی ہے پھر اسی طرح ایک دعا اور ہے صبح شام صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ پڑھئے خاص طور پر کرونا وائرس کی دعا نہیں ہے تمام بیماریوں کے لئے دعا ہے وہ کیا ہے سرنہ ابی دعوت کتاب اللہ دعوت کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 5088 بسم اللہ لا يضرر معسمہ شیعن فی الارض ولا فی السما وہو السمیع العلیم اللہ کے نام کے ساتھ آسمان و زمین میں کسی طریق کوئی تکلیف نہیں وہ سننے والا اور جاننے والا ہے آئیے ایک دعا کو اور یاد کر لے اللہم آفنی فی بدنی اللہم آفنی فی سمعی اللہم آفنی فی بصری لا الہ الا انت سرنہ ابی دعوت کتاب اللہ دعوت حدیث نمبر 5090 اے اللہ میرے جسم کی حفاظت فرما میرے کان کی حفاظت فرما میرے آنک کی حفاظت فرما معبود برحق تو ہی ہے ایک دعا اور ہے یاد کر لیں جو لوگ متاثر ہیں اس سے بچنے کے لیے اللہ نے ہم کو بچا کر کے رکھا ہے سرنہ ترمزی کتاب الدعوت حدیث نمبر 34 31 الحمدللہ اللہ ذی آفانی مم مبتلاک بی تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے بچا کر کے رکھا اس چیز سے جس کے ذریعے اللہ نے آپ کو آزمایا ہے اور اللہ تعالی نے مجھ کو فضیلت دی ہے اپنی پیدا کردہ تمام مخلوق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ اس کو پڑھے گا جہاں کہیں بھی رہے آرام سے وہ محفوظ رہے گا تو دعاوں کا بھی اتمام کیجئے دعاوں کا بھی اتمام کیجئے تقدیر پر بھی بھروسہ کیلئے تدبیر سے بھی کام چلائیے اور جو آیت میں نے پڑھی اس کے ترجمے کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں گھبرائیے نہیں سترک رہیے ویزا مریض تو فہویشفین جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے اللہ پوری دنیا میں جتنے لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہیں سب کو تو شفا دے دے اپنے بھارت دیش کے اندر اللہ جتنے لوگ مریض ہیں اس کو شفا کلی عطا فرما اللہ پوری دنیا میں جتنے مریض ہیں شفا کلی عطا فرما اللہ شفا آجل عطا فرما صحت کامل عطا فرما آمین اللہ ہم سب گناہ گارے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ اس وائرس سے ہم لوگوں کو جل سے جل نجات دے دے آمین اللہ جو گھوراہد ہے اس کو تو ختم کر دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ